تو ہم پھر سے لے کر آ چکے ہیں آپ لوگ کے لیے صبح کی سبھی تازہ اور بڑی خبریں ایک ایک کر کر آپ کو ساری خبروں کی جانکاری دیں گے آج دیش دنیا میں کیا کچھ ہو رہا ہے دراصل دوستو سب سے پہلی جو بگ بریکنگل کاری آپ لوگ بتا دیں آج چھبیس کو پورا بھارت بن جیا دراصل دوستو آپ لوگ بتا دیں بیروزگار یوہ اور اسی کے ساتھ ساتھ کسانوں کا بھی سمرتھن مل گیا اس کے بارے میں آپ کو بتائیں گے وہاں ہیں پر دوستو اگلی بگ بریکنگ مام آپ کو بتائیں گے دنیا پھر میں دوستو ٹرینڈ ہوا موڈی جاب دو موڈی نوکری دو دراصل دوستو آپ لوگ بتا دیں سوشل میڈیا پر نامبر ون پر ٹرینڈ ہھ رہا ہے موڈی جوب دو جس کے بعد پوری طریقے سے موڈی سرکار کے کرکری لیکن ابھی بھی گودی میڈیا نیند میں سو رہی ہے اس کے بارے میں آپ کو وستار سے بتائیں گے وہی پر دوستو اگلی بگ بریکنگ میں ہم آپ کو بتائیں گے جیہاں بنگال میں اویسی کے ریلی پر روک پولیس نے نہیں دیا نومتی جیہاں پشم بنگال میں اویسی بولے ممتاب اینر جی کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا اس کے بارے میں بھی آپ کو وستار سے بتائیں گے وہی پر دوستو اگلی بگ بریکنگ میں ہم آپ کو بتائیں گے جیہاں دراصل دوستو آپ لوگ بتائیں گے ہریانہ میں اب گرے گی سرکار جیہاں دراصل اب اشواس پرستاول آنے والے کانگریس کا کہنا کئی بھاج پا گینیتا سمپرک میں اس کے بارے میں بھی آپ کو بتائیں گے وہی پر دوستو اگلی بگ بریکنگ میں ہم آپ کو بتائیں گے جیہاں پنجاب اور ہریانہ کے کسانوں نے کی اپنی فصل کو نشٹ بولے اگر سرکار سمجھ رہی ہے کہ ہم اپنے گیہوں کاٹنے چلے جائیں گے تو بہت ہی غلط سمجھ رہی جیہاں اور اسی کے چلتے دوستو کئی کسانوں نے اپنی فصل کو خود ہی ٹریکٹر سے نشٹ کر دیا ہے اس کے بارے میں بھی آپ کو ویستار سے بتائیں گے وہی پر دوستو بھاج پا کے جیہاں بھاج پا کے تیل گونیتا کے اوپر جم کر برسائی لوگوں نے چھپا لیں دراصل دوستو اب یہ نہیں دیکھ رہے لوگ کہ لائیو ہیں ہم لوگ ہم لائیو ہیں یا جو ہے یہاں پر نہیں ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا اب جہاں بھی بھاج پا ہی دیکھ رہا ہے ان کی جم کر کوٹائی ہو رہی ہے اس کے بارے میں بھی آپ کو ویستار سے بتائیں گے وہی پ دوستو ہندو مہا سبھا کے جیہا ہندو مہا سبھا جو ہوئی کانگریز میں شامل آپ لوگ بتا دے کامل ناد بھی رہے اس میں اس کے بارے میں بھی آپ کو وستار سے بتائیں گے وہی پر دوستو اگلی بگ بریکنگ میں آپ کو بتائیں گے جیہا دسل دوستو آپ لوگ بتا دے یوہا روزگار کے سمرتھن میں آگئے ہیں کسان جیہا کہا فیلال ایک طرف کسان کو نوک ایک طرف کسان پریشان تین کالے قانون کو لے کر تو وہی دوسری طرف دیش کے یوہا کے پاس کوئی کام دھندہ ج توب نہیں اس کے بارے میں بھی آپ کو وستار سے بتائیں گے وہی پر دوستو رویش کمار کے صرف ایک ویڈیو نے دوستو ایک ویڈیو نے تین لوگوں کو زمانت دلا دی جو رویش کمار کا دوستو پرائم ٹائم آتا ہے واقعی میں انہوں نے بہت اچھا کام کہت تین مسلم لوگوں کو دوستو ایک سال سے گرفتار کر کے رکھا تھا وہ بھی بینہ کسی ٹھوس ثبوت کے یہ ہے دلی پولیس کی سچائی اور اصلیت کہ پولیس جو ہے وہ سرکار کے کہنے پر کام کرتی ہے اور بینہ ایوی� اس کے دوستو لوگوں کو گرفتار کر لیے جاتا ہے جبکہ دوستو قانون یہ کہتا ہے کہ جب تک آپ کے اخواست ٹھوس ثبوت نہ ہو تب تک آپ کسی کو گرفتار نہیں کر سکتے بتائیں گے کیسے رویش کمار کے ایک ویڈیو نے عدالت میں ثابت کر دیا کہ فیلال یہ تینوں بے قصور ہیں اس کے بارے میں بھی آپ کو وستار سے بتائیں گے وہی پر دوستو اگلی بک بریکنگ ہم آپ کو بتائیں گے جی ہم امتہ بینر جی کا بھینکر ویروت کہا فیلال یہ بھاجپا کی سرکار پیٹرول زل کے پیسے لگتا ہے پوری جنتہ سے ہی ٹیکس وصول لے گی اس کے بارے میں بھی آپ کو وستار سے بتائیں گے وہی پر دوستو اگلی بک بریکنگ ہم آپ کو بتائیں گے مہیلاو کا فوٹا مودی سرکار کے اوپر غصہ بولے داڑی بڑھانے سے کوئی روین درناٹ ٹے گور نہیں ہو جاتا جی ہم پہلے اپنی بیوی کو چھوڑ دیا اور اب کسانوں کے کالے قانون کو لے کر آیا اس طریقے سے دوستو زبردست طریقے سے مہیلاو نے حملہ بولا اس کے بارے میں بھی آپ کو وستار سے بتائیں گے تو ساری خبریں دوستو ایک ایک کر کر دیں گے فلال خیر چلی ہے بڑھتے سب سے پہلی اور آج کی سب سے بڑی خبر کیوں دراصل دوستو آپ لوگ بتا دیں آج پوری طریقے سے بھارت بن کا اعلان کر دیا گا جی ہاں یوہ بیروزگار اور کسان مل کر چک کا جام کریں گے دوستو آپ لوگ بتا دیں لگاتار ہمارے دیش میں بیروزگاری بڑھتی جا رہی ہے کسانوں کے لیے تین کالے قانون لائے گا جہاں ایک طرف کسان دوستو اپنے ان تینوں کالے قانون کے لیے پچھلے تین مہینے سے بیٹا ہے تو وہیں دوسری طرح آپ بیروزگاروں نے آج بھارت بن کا اعلان کر دیا آپ لوگ بتا دوستو جس طریقے سے بیروزگاری بڑھتی جا رہی ہے یوہوں کے پاس نوکری نہیں ہے کئی یوہ اپنی جان دے دیتے ہیں لیکن موڈی سرکار کو کوئی فرق نہیں پڑتا موڈی سرکار کو فرق پڑتا ہے تو صرف اس بات سے کہ ہماری ستہ ہاتھ سے نہ نکل جائے موڈی سرکار کو فرق پڑتا ہے جب چناؤ آتے ہیں کہ یہاں پر ہم ہار نہ جائیں جی ہاں ان چیزوں سے موڈی سرکار کو فرق پڑتا ہے لیکن دیش کس پرستی سے گزر رہا ہے دیش میں آج نوجوانوں کی کیا حالت ہے دیش میں آج بزرگ کس طریقے سے اس سے موڈی سرکار کو کوئی لے نہ دینا نہیں دوستو ستہ کے نشے میں چور اس سرکار کا گھمنڈ جلی ہی ٹوٹے گا جی ہاں ڈونالڈ ٹرم سے بھی بری حالت ہوگی دوستو اس بھاچ پائیوں کی فلال خیر چلی ہم بڑ خبر نکل کر رہی فلال آپ لوگ بتا ہے کسان نے تراکش ٹکیچ کا بڑا اعلان جی دوستو جب سے کسان نے تراکش ٹکیچ نے اعلان کیا ہے تب سے تو مانو کسان جاگروک ہو گا ہے آپ لوگ بتا ہے تو کسانوں نے خود اپنی فصل کو نشٹ کر دیا بولے اگر موڈی سوچ رہا ہے کہ ہم اپنی فصل کاٹنے یہاں سے اٹھ کے چلے جائیں گے تو بہت ہی غلط سوچ رہا ہے اور ایسے میں دوستو پنجاب اور ہریانہ کے کئی کسانوں نے اپنی فصل کو خود ہی نشٹ کر د ہے یعنی کہ دوستو کسانوں نے اب فیصلہ کر لیا کہ فلال سرکار کے آگے جھکنے کا کام تو ہونا ہی نہیں ہے جی بھلے ہی اپنے گہوں کو گہوں کی فصل کو خود مٹانا پڑے لیکن فلال سرکار کے سامنے گھٹنے نہیں ٹیکنگے سرکار کو گھٹنوں پلائیں گے پوری طریقے سے پوری طریقے سے دوستو بھاج پائیوں کو بائیکوٹ کرنے کا فیصلہ لے لیا کسانوں نے فلال خیر چلی ہم بڑھتے ہیں ایک اور اگلی بگ بریکنگ کی طرف بتا دوستو اگلی جو بڑے خبر نکل کر رہے فلال آپ لوگ بتا دے جی بی جے پی کے نیتا کے اوپر جم کر بڑھتی ہیں چپل دراصل دوستو آپ لوگ بتا دے جس طریقے سے بھاج پا کے نیتا اپنا مو کھولتے ہیں اور جو بکواس نکالتے ہیں اس سے اس کے چلتے ہیں اب لوگوں کا غصہ فوٹ رہی ہے آپ لوگ بتا دے دوستو یہاں پر پینسل اور یہاں پر جس طریقے سے یہ ریڈ ڈی نام ہیں ان کا آپ لوگ بتا دیں چری نواز ریڈ ڈی کو جو یہاں پر ان سے ایک بحث چل ل نہیں تھی اور اس کے تحت دوستو یہاں پر ایک انسان جو یہاں پر بیٹھا ہوا تھا یعنی کہ لائف ڈی بیٹ میں بیٹھا ہوا تھا اس کے دوران یہاں پر جب شری نواز سے ان کی بحث چل لی تھی ریڈ ڈی کی اسی دوران ایک ویکتی نے جو یہاں پر بھاج پائی کو جم کر جھوٹا پھیک کر مارا جس کے بعد دوستو بس اب کسانوں نے سوچ لیا ہے اور اس عام دیش کی جنتہ نے سوچ لیا کہ فلال لائف ہوں یا نہ لائف ہوں یہ نہیں سوچ جائے گا فلال بھاج پائیوں کو کوٹ کوٹ کر بھگایا جائے گا یہاں سے جیہاں فلال خیر چلیے ہم بڑھتے ہیں کر اگلی بک بریکنگ کی طرف بتا دوستو اگلی جو بڑی خواب نکل گا رہی فلال آپ لوگ بتا دے بوری طریقے سے فض گئی موڈی سرکار جیہاں نمبر ون پر دوستو ٹرینڈ ہو رہا ہے موڈی جوب دو موڈی جوب دو شیوراج ماما جوب دو دسل دوستو آپ لوگ بتا دے جہاں جہاں بھاج پا کی سرکار ہیں وہاں وہاں پوری طریقے سے بیرو نمبر ون پر موڈی کو ٹرینڈ کر رہا ہے موڈی جوب دو جیاں کہاں گئے وہ موڈی جی کے اچھے دن کہاں گئے وہ ایک کروڑ لوگ جن کو موڈی جی نوکریاں دینے والے تھے دوستو ایک بھی گوڈی میڈیا یہ نہیں بتا رہا ہے کہ پورے سوشل میڈیا پر نمبر ون پر ٹرینڈ کر رہا ہے موڈی جوب دو کیوں نہیں بتا رہا ہے دوستو کیوں کہ انہیں پتا ہے اگر وہ یہ سب کچھ بتائیں گے تو بھاج پائیوں کا جو ہے جینا موحال ہو جا دوستو آدھے ووٹ تو یہ لوگ گوڈی میڈیا کی وجہ سے ہی کما لیتے ہیں یہ جو گوڈی میڈیا بھاج پا کے پیروں کی پائل بن چکی ہے اب اس چیز سے دوستو کہیں نہ کہیں جنتا کا جو دماغ ہے وہ بھیگ جاتا ہے بہت سارے لوگ دوستو سوشل میڈیا پر نہیں ہوتے بزرگ وہ بھی کچھ غلط سوچنے لگتے ہیں تو سب سے بڑی بات یہ ہے دوستو کہ یہاں پر گوڈی میڈیا جو ہے وہ جم کر موڈی کا ساتھ دے رہی لیکن دوستو جب ستہ اڑتی ہے آپ دیکھئے جیسے کسان بھڑک گئیں اس دیش کے کسان کو آپ کیسے مناو گے بھلے ہی کتنی جھوٹی خبریں چلا لو آپ کسان تھوڑے نہ ماننے والا ہے کسان تو بیٹھا ہوا ہے کسان نے تو سوچ لیا کہ اب کی بار ان بھاج پائیوں کا پوری طریقے سے پتہ صاف کریں گے فلال غیر چلیے ہم بڑھتے ایک اور اگلی بگ بریکنگ کی طرف بتا دوستو اگلی جو بڑی خبریں کلکاری فلال آپ لوگو بتا دیں جی ہے روش کمار کا ویڈیو بنا پرم مار تین لوگوں کو تین مسلموں کو دوستو ملی زمانت دراصل دوستو دلی ہنسا کے جو گھاؤں ہیں وہ ابھی بھی کئی لوگوں کے بھر نہیں پائے دوستو پچھلے ایک پچھلے ایک سال سے یہ تین لوگ بنا کسی جرم کے بنا کسی گناہ کے دوستو اندر بند تھے جیل میں سوچئے پولیس کے پاس کوئی ایسا ٹھوست ثبوت نہیں ملا جس سے کہ یہ اندازہ لگا جا کہ ان لوگوں نے ان کا دلی ہنسا میں ہاتھ تھا آپ لوگ بتا دوستو تین لوگ جن کو یہاں پر زمانت ملیے پہلے ہیں ارشاد دوسرے ہیں جنید اور دوسرے ہیں دوستو تیسرے ہیں چاند جی آپ لوگ بتایا دوستو یہاں پر ان تینوں کو زمانت دے دی گئی اور جو رویش کمار کا پرائم ٹائم آتا ہے جس میں یہ بتایا جا رہا تھا کہ ان تینوں نے گول ہی چلائی تھی ان کے اوپر جو آروپ تھے جبکہ اس ویڈیو میں دوستو صاف صاف بتایا گیا کہ یہ تینوں نیچے کھڑے ہوں اور کوئی گول سامنے سے گولیاں چلا رہا ہے ایک کے بعد ایک تو یعنی کہ دوستو دلی پولیس اس کے پاس کوئی ایسے ایویڈنس نہیں تھے ارشاد جنید اور چاند کے خلاف کہ وہ ان کو پولیس ٹیشن میں گھیر کر لے کے جا سکے لیکن دوستو موڈی سرکار کو کیا تھا انہیں تو بس کچھ ایسے لوگوں کو ٹارگٹ کرنا تھا جو مسلم تھے اور ان کو جیل میں اٹھا کر ڈالنا تھا ان کے اوپر سارا یہ آروپ لگا دینا تھا کیونکہ انہوں نے دلی ہنسہ فیلائی ہے جبکہ دوستو ہنسہ کس نے فیلائی تھی آپ بھی جانتے کئی بھاج پائیوں نے ہنس کیوں کیا گیا دوستو کیونکہ نرسی اور سی ڈبل اے کا اس وقت زوردست طریقے سے ویروت چلے تھا اور اسی دوران یہ دلی دنگا ہوا تھا جہاں پر کئی مسجدوں میں دوستو کئی مسجدوں میں آگ لگائی گئی تھی کئی لوگ جو یہاں پر گھائل ہوئے تھے حالانکہ اس دوستو نرسی سی ڈبل اے کے پردشن میں ہمارے ہندو بھائی بھی تھے مسلم بھی تھے سکھ بھی تھے عیسائی بھی تھے ہر ذات دھرم کے تھے لیکن موڈی سرکار نے کیلئے نش اشانہ بنایا ان لوگوں کو اس سے پہلے جبکہ دوستو سرکار کے پاس ایسا کوئی ثبوت نہیں ملا کہ یہ لوگ دلی ہنسا میں شامل تھے لیکن واقعی میں سلام ہے دوستو روش کمار جس سے پترکاروں کو جو آج کل ان دلالوں کے بیچ بھی رہ کر ویسے ہی پاک اور صاف ہیں ایک طریقے سے تو دوستو کہیں نہ کہیں روش کمار صاحب کے سبھی ہم جیسے پترکار جو ہم ویڈیو بناتے ہیں جو دوسرے جو نوئی ہوا ہماری طرح پترکار ہیں جو کہ ابھی پترکارت میں آئے تو کہیں نہ کہیں روش کمار صاحب سے ایک موٹیویشن ملتا ہے لوگ سیکھنے کو ان سے کافی کچھ ملتا ہے کہ اگر پترکار ہو تو روش کمار صاحب جیسا ہو ابھی سر شرمہ جیسا ہو عجی تنجم صاحب جیسا ہو جی ہے پونوی پسپن واجپائی جیسا ہو لیکن اس گودی میڈیا کی طرح کبھی نہ ہو جی ہے جو بیٹ کر ٹی وی چینلوں پر دلالی کر رہے ہیں پوری منسٹری میڈیا دلال بن چکی ہے موڈی کی فلال خیر چلی ہم بڑھتے ایک اور اگلی بگ بریکنگ کی طرف بتا دوستو اگلی جو بڑی خبر نکل گاری فلال گر جائے گی ہریانہ میں بھاچپا کی سرکار جی ہاں دوستو آپ لوگ بتا ہے کانگریس کے نیتا کا جو یہاں پر بڑا اعلان کا فلال ہمارے ہمارے جو یہاں پر سمپرک میں کئی بھاچپا کے نیتا ہے آپ لوگ بتا دوستو بھپیندر سنگھ ہڈڈا کو سمرتھن مل گیا ہے کئی بھاچپائیوں کا جی ہاں ان کا کہنا ہے کہ فلال بھپیندر سنگھ کو س یہ بھاچپا کا ساتھ دیں گے تو اگلی بار ان کو ووٹ ملنا مشکل ہو جائے گا اس لیے دوستو لوگوں نے بڑا اعلان کرتے ہو گا کہ فلال اس سرکار کا پوری طریقے سے صفایہ کر دیں گے اگلی بار اب وہ بھاچپا کی سرکار نہیں جی ہر جگہ ہر جگہ دوستو اب کی بار کمل مرجانہ چاہیے اور آپ کو اور ہمیں یہ مل کر کرنا ہوگا دوستو کیونکہ بھاچپا کی سرکار لگتار لوگوں کے اوپر جو یہاں پر دوستو ایک طریقے سے بندش لگا رہی ہے آج ب شاہ روی کو گرفتار کر لیا گیا ہے کس سال کی لڑکی کو دوستو ان تین لوگوں کو جن کو گرفتار کیا گیا تھا جو کہ رویش کمار کے ویڈیو سے چھوٹے اس میں بھی ایک انیس سال کا لڑکا ہے سوچ یہ دوستو انیس سال کے لڑکے کو بھی جیل میں ڈال دیا گیا ہے یہ کوئی بات ہوتی ہے دوستو آج کل نو یوبا جو کہ ہمارے ایک طریقے سے جو نو جوان ہیں ان لوگوں کو ڈرائے دھمکایا جا رہا ہے فلال خیر چلی ہم بڑھتے ہیں کر اگلی بگ بریکنگ کی طرف بتا دوستو گلی جو بڑی خبر نے کل گا رہی ہے موڈی کے خلاف فوٹا مہیلاو کا غصہ بولے داڑی رکھنے سے کوئی رویندر ناتر ٹیگور نہیں ہو جاتا جیہاں دوستو آپ لوگا تھا جس طریقے سے موڈی جی پشم منگال چناؤں کے لیے داڑی اور بال بڑھائے جا رہے ہیں صرف اب ان کے داڑی اور بال ہی دکھنا وہ کہیں دکھ نہیں رہے مہیلاو کا کہنا ہے کہ داڑی اور بال بڑھانے سے کوئی رویندر ناتر ٹیگ کیا سمجھے گا جیہاں مہیلاو نے بڑا حملہ بولتے ہو گا کہ فیلال یہ موڈی سرکار لوگوں کی بھاؤناوں سے کھیل رہی اور خاص کر کے کسانوں کو کہیں نہ کہیں پریشان کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے دوستو فیلال خیر چلی ہم بڑھتے ہیں کو ایک اور اگلی بڑے خبر کی اور دراصل دوستو آپ لوگ بتاتے ہیں آج پوری طریقے سے بھارت بند کو سمرتھن مل گیا جیہاں کسانوں نے بھی بڑا اعلان کرتے ہو گا کہ فیلال دیش کے یواؤ کو سڑ اور کو پر اترنا ہی چاہیے جس طریقے سے موڈی سرکار آج لوگوں کی نوکریاں ہڑپ کر بیٹھئے جس طریقے سے آج جنتہ کو بے روزگاری کا سامنا کرنا پڑا ہے دوستو ایک بات کی یہ تو تے ہے کہ فیلال اس دیش کی جنتہ کے پاس دوستو اب اور کوئی راستہ رہ نہیں گیا فیلال ان بھاچپائیوں کو پوری طریقے سے پوری طریقے سے دوستو بائیکوٹ کرنا ہی ہوگا اس کے بعد ہی ہمارے دیش کا کچھ ہو پائے گا ورنہ دوستو پوری طریقے سے دیش کہاں جاتا جا رہا ہے یہ آپ بھی سمجھ سکتے ہو اور ہم بھی فیلال خیر چلیے ہم بڑھتے ہیں اور اگلی بگ بریکنگ کی طرف بتا دوستو اگلی جو بڑی خواہ نے کل کہا رہی فیلال آپ لوگ بتا دے ممتہ بینر جی کا بہنگ کر رہا ہے بھاچپائیوں کے خلاف اسکوٹی پر نکالا مورچہ دوستو آپ لوگ بتا دے ممتہ بینر جی نے جو یہاں پر الیکٹرک اسکوٹی چلاتے ہوئے بہنگ کر طریقے سے بھاچپا پر بڑا حملہ بول دیا ان کا کہنا آج پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت لگتار بڑھتی جا رہی ہے یہ بھاچپا والے عام جنتہ کی جیبیں خالی کر رہے ہیں دوستو شتک پار کر چکا پیٹرول سو سے بھی اوپر پیٹرول کا دام جا چکا اور اسے ایک بات تو دوستو تے ہو چکی ہے کہ فیلال موڈی سرکار جو ہے وہ لگتار اپنی رانتیہ بناتی جا رہی ہے لیکن ایک بات تے دوستو فیلال اس دیش کا کسان جھکے گا نہیں رکے گا نہیں اور کہیں نہ کہیں کسانوں کا جو غص دوستو وہ نکل کر سامنے آتا جا رہا ہے فیلال خیر چلی ہم بڑھتے ہیں ایک اور اگلی بگ بریکنگ کی طرف بتا دوستو اگلی جو بڑی خبر نکل گا رہی ہے فیلال کانگریس کا ہاتھ تھاما ہندو پرشد نے جی آپ لوگ بتا دوستو جرسل ایک گوڑسے کی پوجہ جہاں پر صرف ایک گوڑسے کا مندر ہے اب اس کے ہندو پرشد نے کانگریس کا ہاتھ تھام لیا کہا ہم جن جات کے کانگریس ہی ہے جی ایسے میں کانگریس کا ساتھ دینے کے لیے کانگریس کو جوائن کر لیا یعنی کہ دوستو ایک طرف شیوراج ماما سے لوگ ٹویٹر پہ صاف صاف کہہ رہا ہے شیوراج سنگھ چوہان نوکری دو جی ادھر موڈی جی نوکری نہیں دے رہا ہے ادھر شیوراج سنگھ چوہان کے اوپر بھی لوگ جم کر برس رہے ہیں یعنی کہ دوستو پوری طریقے سے بھاجپا کی رون نیتیا فلوپ لوگوں کا غصہ فوٹتا جا رہا ہے بھاجپا کے اوپر فیلال اگر آپ ہی شانتی پوڑھنگ سے پی ایم کی ان سبی غلط نیتیوں کا دل سے ورود کرتے ہو اور آپ مانتے ہو یہ سرکار ایک تانشہ سرکار اس کو تدکال میں اپنا استفاہ دے دینا چاہیے تو اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کیجئے لائک کیجئے اور اگر آپ ہمارے چینل پہ پہلی بار آئے ہیں تو سبسکرائب کرنے کے ساتھ پاس میں ایک گھنٹی آئی گی یعنی کہ بیل آئیکن اس کو ضرور دبائیں تاکہ ہمارا ہر ویڈیو کی اپ ڈیٹ آپ کو مل پائے